الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَاتُ لِلْمُتَّقِينَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَالَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَائِنَ امَّا بَاد فَعُوذ بِاللَّهِ اِمْلَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اِلَّا اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا نُورَ اللَّهِ وَعَلَى لِقَوَا صُحَابِكَ يَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا صَحِبَتْ تَاجِ وَالْمَعْرَاجِ وَعَلَى لِقَوَا صُحَابِكَ يَا صَحِبَ الْحَوْدِ وَالْكَوْسَرِ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ و پیارے آقا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عَقْدَسْبَة درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد ناظرین سامین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ریاض احمد صدی کی نقش بندی پروگرام حیاتِ سروے کائنات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس پروگرام میں نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیاتِ طائبہ پر بات چیت ہوتی ہے اور اسی سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے آج جو ہے نا موضوع گفتگو جو ہے نا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم شروع کرنے لگے ہیں ایک نیا موضوع اس سے پیشتے رضی جو ہے نا ہم باتیں کر چکے ہیں ان پر ہے تخلیق نور محمدی کیوں تخلیق ہوا ایک جو حصہ تھا نا اس کا سفر نور محمدی انشاءاللہ ولی آپ دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ ذوق اور محبت اور عشق اس میں ضرور ملے گا اور آج ہم نیا ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی ذات اکبس کے بارے میں اور موضوع گفتگو ہمارا ہوگا باز از انبیاء افضل البشر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور انشاءاللہ ہم اس کو اس طرح کوئی طریقہ یہ شروع کرنے لگے ہیں کہ جب سے اللہ جلل شان حلولہ کو دین حنیف نبی معظم لے کر آئے وہاں سے ہم بات شروع کرنے لگے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق کی جو خدمات ہیں آغاز دین سے لے کر اللہ اخوة اکبر جب تک ہم نے بہت سارے نوٹس مختلف بک سے نکال کے رکھی ہیں صرف اور صرف ہمارا موضوع مختلف ہوگا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی ذات اکبرس کے بارے میں ہی گفت کو ہوگی یقیناً اس میں تھوڑی وہی ادھر ادھر کی بات جو لنکس ہیں دوسرے صحابہ کے نبی پاک کے ذات اکبرس کے ساتھ جو کنیکٹیو باتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی پوری فیملی کے بارے میں ہی بات چیتے ہوگی جناب حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے شروع کرنا ہے کہ جو آغاز دین اسلام میں انہوں نے خدمات انجام دی ہیں جب دین نبی معظم لے کر آئے دنیا میں تو سب سے پہلے جو ہیں نا یہی لوگ ہیں سیدنا حضرت ابو ابو بکرسی اسی سے ہم شروع کرنے کی صحیح کرنے لگیا یا اللہ ہماری مدد فرما آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے جس طرح وہ رائج ہوا اس دنیا میں اور جن جن لوگوں نے دین اسلام میں سب کا تحصل کی اسلام کو قبول کیا انہی سے ہمیں بات شروع کرنے لگا انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس بہت کافی کچھ معاہ ہم نے نکال کے رکھے ہیں نوٹس کچھ سیرت رسول پاک سے کچھ رحمت اللہ العالمین سے کچھ طبقات ابن ساتھ سے کچھ ہمارے پاس ایک بک پہ ہے محمد حیات سروے کائنات سے جہاں جہاں سے بھی ان کی عظمت کے ملے ہیں جناب صدیق اکبر کے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کے ساتھ کرنے لگے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے رب زدنی علمہ یا اللہ جیسا کہ ہم پہلے بھی رب سے مدد مان چکے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد فرمہ یہ بھی ایک مضبون جو ہے نا بہت وزنی ہے اور ہم نے جو لوگوں یہ فیر کرنے کی کوشش کی کہ بعد از انبیاء افضل بشر کون ہے کون جناب حضرت سیدنا حضرت ابو وقر صدیق انشاءاللہ تعالی آپ کو میری جو میں نے نورس ان کے بارے میں نکال کے رکھے ہیں ان کے زندگی کے بارے میں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی زندگی گزری ہے نا ایک ایک لمحہ وہ جو ہے نا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے ان کے جو زندگی جس طرح گزری ہے نا اسی طرح جو جہاں جہاں سے ہمیں ملی ہیں باتیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے جیسار کرنے لگے ہیں سب سے پہلی بات جو ہے نا ہم اسی بات سے شروع کرتے ہیں تبلیغ اسلام کا آغاز جو ہوا ہے نا میرا دل کرتا ہے کہ توڑی سوی میں پہلی بات بھی کر دوں جس طرح یہ سارا مساودہ جو تھا نا اللہ جلے شان ہو لے اپنی عبادت کرنا اب یہ پوائنٹ آ گیا ہے کہ نبی معظم کی دنیا میں تحیب لائے چکے ہیں اور ان کی نبوت کا بھی دعویٰ ہو چکے اب وہ بات جو کنت و کنزن مخفین جہاں سے یہ چلی تھی نا میں تھوڑا جا آپ کو اپنے ذوق آپ کے ذوق کے لیے یہ سارا نظام جو تھا نا ایک میں اپنے ذہن کے مطابق ہمارے ذہن کی جس طرح استعات ہے جہاں تک ہم سو ہماری اللہ پاک نے جو تاکی اس میں ایک سوڑا بیو دینا چاہتا ہوں اس کے بعد یہ والی بات بڑی خوبصور لگے گی کونسے بات یہ دین اسلام قبول کرنے والی کی اس سے تہلے کی بات ہائی لائٹ جو ہم نے آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے میں اس حدیث کا حوالہ دوں گا حضرت جابر والی کا نبی پاک سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی گئی سبحان اللہ تو حضرت جابر رہتے ہیں اے جابر سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا گیا یہ حدیث جو ہے نا بشمار دفعہ آپ لوگوں تک پہنچ چکی ہے اسی کے حوالہ کر کے میں آگے بات کو چلاتا ہوں اس کے بعد میں حدیث کچسی ہے اس کا حوالہ دیتا ہوں میں جلدی جلدی ہائی لائٹ بتا دیتا ہوں میں نے اصل موضوع کی طرح شروع کرنے ہیں اس میں کن تکنزل مکفین تھی کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا پس مجھ میں محبت پیدا ہوئی اور میں نے چاہا کہ نہ اس محبت کے ذریعے پہچانا جاؤ یہ محبت کا شہرہ بارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جو بات ہے نا اللہ پاک نے پھر اپنا نور کریئٹ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی پشانی میں سجا کا زمین پر وجہ ساری زمین نور اور نور ہو گئی نبی پاک کے سلسلہ وار پشتر پشت ہم نے ایک اور جو ہے نا چکاوش کی ہے اس دیویڈی کا نام ہے اس کا موضوع یہ ہے سفر نور محمدی اس میں ہم نے کوشش کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو اتنا چلا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ قطف پاک تمام پشتوں میں جس جس پشت میں بھی سفر کیا اس نور نے گردش کی سارے کے پاک اور طیب تھے انشاءاللہ یہ بات ہی مہار بھی مکمل ہوگی جب حضرت عبداللہ تک بات آگئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو جاتی ہے اب جو ہے نا وہ والا پوائنٹ جو اللہ پاک کی خاش تھی ان کا عزم کیا تھا پھر میں عزم کے بارے میں یہ بات کرتا ہوں مقصر یہ کرتا ہوں اس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے نور محمدی کیوں تخلیق ہوا اس میں یہ والی تھی کہ اس میں وجہ تھی یہ اللہ پاک اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں اور اس عبادت کی وجہ سے ہی یہ نور محمدی کریئٹ ہوا اور اسی آگے جب سلسلہ ہے نا اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ایک جلسہ بلایا فرہا وہ بھی آپ کو ترجمہ پیش کرتے تھے اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا کہ میں تم کو کتاب اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول اس سے مراد یہی لگ رہی ہے کہ وہ آخر زمان نبی جب تم سارے چلے جاؤگے اپنا پناہ وقت گزار کے میرے پاس آ جاؤگے پھر تشریف لائے گا آپ نے اپنی امتوں کو دو وعدہ لیے تھے وہ بلتا ایک وعدہ تھا بدت کا ایک وعدہ تھا ایمان لانے کا ایمان لانے والا وعدہ جو ہے میں تھوڑا آپ کو اس کتاب میں پیش کرلوں پھر اب بات کرتا ہوں تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے ضرور بر ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا یہ دو شکے تھی اس میں جہاں سے بات چلی ہے کنتو کنزن مقفین پہلی بات جو سب سے اول تھی اللہ پاک کے عظم میں یہ ہے کہ میں اپنی عبادت کرانا چاہتا ہوں چاہتے تھے اس کی وجہ سے شہر اب وہ وقت آگیا عبادت کا جو سلسلہ ہے اللہ کی بدت سے اللہ کے فضل سے نبی پاک کامیاب ہو گئے ہے نا جی تو اب نبی پاک دنیا میں دشریف لے آئے ہیں اب وہ عبادت کا سلسلہ اس کی شعوات ہونے لگی ہے بگنگ ہونے لگی ہے کہ جن بندوں نے سب سے پہلے دین اسلام قبول کیا ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ تھوڑا طرح ہر ایک کا بارے میں بتائیں گے کس کس طرح سب نے کس طرح اسلام اسلام کی امپلیمنٹ کیسے اب امپلیمنٹ ہونے لگی ہے اللہ پاک کی طرف سے لائے اور بدر فرمانا ضرور پر بدر کرنا فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اس پر میرا بھاری زمعہ لیا سب لئے از کیا ہم نے اقرار کیا اور فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی آپ کے ساتھ گوہ ہوں گا یہ والی پہلے آئے تھی نور محمدی کریئٹ ابھی نہیں ہوا تھا تو یہ والی اللہ پانگلے روحوں سے وعدہ لیا یہ والی وہ بات ہے جو سب سے پہلے یقیناً لگ رہی ہے کہ سب سے پہلے نور محمدی کریئٹ ہو چکا تھا آدم علیہ السلام کی ابھی تک بیست نہیں ہوئی تھی تب کی وقت نور محمدی تو سب سے پہلے کریئٹ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی بیست نہیں ہوئی تھی ابھی ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی پہلے میں سجا کر نور محمدی کو پھر زمین کا بیجنا ہے زمین نور و دور ہوگی اگلی بات جو ہے نا اب وہ جو بدت والا بات ہے میں ایک کوئی تھوڑا سا ریفرنس یہ دیتا ہوں وہ جو حضرت آیت ہے نا جی سورہ الصف وہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی آیت میں ترجمہ آپ کے پڑھتا ہوگی اور یاد کرو جب اب عیسیٰ بن مریم نے کہا ٹھیک ہے سورہ الصف ہی ہے نا سورہ الصف اے نبی اسرائیل میں تمہارے تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں یہ والی وہ والی بات جو تھی نا ان کی مدد کرنا وہ والی بات اس طریقے سے پوری ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر پوری دنیا میں وہ اس وقت جو لوگ جنہ عیسائیت میں مارے پیرے محبوب کی دھوم مچا دی اب سارے لوگوں کو انتظارہ ہے اب وہ نبی آخر زمہ آگا ہے اب وہ امپلیمنٹ ہونے لگی اس دین کی جو اللہ کی عبادت کے لیے نبی پاک کو پیغامات آئے وہ بھی ماں آپ کے سامنے پیش کروں گا آگے لکھا اپنے سے پہلی کتاب کی تورایت کی تصدیق کرتا ہوں یہ والے تھے نا یہ والا درمیان مدد والا جواب ہو گیا ہے نا جو بات آگے لکھا ہے اس رسول کی مشارت سناتا ہوں یقیناً اس آئیت میں میں قرآنی آیت کے ذریعے یا آپ کو یہ ایک ویزن دے رکھا ہوں کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے یوں نے اپنایا کنتو کنزل مقفی میں ایک مقفی فضانہ تھا اور مجھ میں محبت تعدائی میں نے نور محمدی کو عذر میں ہی آیا کہ عبادت تو ہونی ہے ان کو بشری لبادہ پینا کر دنیا میں پیشنا دنیا میں آگیا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے ہیں انہوں نے اپنی قوم کو بشارتیں سنائیں ہمارے پیرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس رسول کی بشاروں سناتا ہوں جو میرے بات تشریف لائیں گے اللہ اکمہ چھ سو سال بعد وہ تشریف لائے ہیں صرف قرآن کی آیت کے ذریعے میں بات کر رہا ہوں ان کا نام ہوگا اسم گرامی ہوگا احمد ٹھیک ہے پھر جب ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے اور بولے وہ تو کھلا جادو ہے یقینا وہ تب کی بات ہے جب نبی پاہ دولیہ میں آگیا تو لوگوں دین کی تبلیغ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ تو جادو ہے اللہ اکمہ اب پھر اس میں اگلی آیت ہے عیسی علیہ السلام کی بات آگئی اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا حجی صلی اللہ وہ انہوں نے پھر دعا مانگی کہ یا اللہ وہ جو شانوالا رسول یہ عالمی مساق میں جو وعدہ لیا ہے کیا ہے یقینا عیسی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ والی آیت جب دنیا میں تصریف لیا رہا ہے وہی ان کا دیا وہی والی ترجمہ پڑتا ہوں اس آیت کا سورہ الجمعہ آیت نمبر اکی ٹھیک ہے اس کا ترجمہ وہی ہے جس نے انپڑوں میں انہی میں سے ایک رسول بیجا اور ان پر ان کے آیتیں پڑتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں انہیں کتاب اور حکمت کا علم اطاق کرتے ہیں بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمرائی تھے اب انہی گمرائی والی بات جو ہے نا اب ان گمرائی والوں میں سے بندے جو ہے نا سب سے پہلے اس دین کی امپلیمنٹ ہونے لگی ہے امپلیمنٹ سے مراد ہے نافذ ہونے لگا دین اور اسلام لوگوں نے قبول کرنا شروع کرنے لگے ہیں اور جس نے پہل پہلے کی نا انشاءاللہ اس میں ابھی میں اس کے بعد بات کرتا ہوں یہ والی بات ہو گئی اب اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور وہ جو ہے نا نبی پاہ دنیا میں واپوس ہو گئے ٹھیک ہے جی اب جو سارا کام ہے نا دین والا کام جو ہے کلمے کی مدد کرنا مدد والی حضرت تیسال علیہ السلام کی میں نے ریفرنس دے دیا اب سبحان اللہ زیاس راویاب دیلیل بن المسجد غناب للمسجد اقصہ اب اس کا ترجمہ کا جو پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات و رات لے گئے مسجد اور حرام سے مسجد اقصہ تک یہ والی وہ بات ہے جو عالمی مساق میں وعدہ کیا تھا کہ میرے محبوب کی مدد کرنا مدد ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگر اپنی قوم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشکبریاں سنائیں اور ان کے سینوں میں ان کی جو محبت آخر زمان نبی کی آمد کی خوشکبریاں فروضہ کر دیں یہ والی مدد ہوگی نا سارے عصائیت میں نبی پاک کی انتظارت تھی اب یہ والی جو کلمے والی شک ہے نا آگر اقصہ جن کے گرد ہم نے برکتے رکھی ہیں ہم نے انہیں اسے اپنے نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے اب اس کے بارے میں جو کلمے والی شک تھی جو عالمی مساق میں وعدہ لیا گیا تھا روحوں سے اللہ پاک نے اس سے رکھی کہ نبی پاک کو وہ جو ہے نا امام الانبیاء بنا دیا گیا ان کے پیچھے ساروں نے نماز پڑی وہ جو کلمے ہیں نا اس میں بے بلا جو پڑا گیا نا جب اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں یقینا جب نماز پڑی گئی ہے تو یہی نماز کا بسبدہ ہے سارے انبیاء نے نبی معظم کے پیچھے پل لیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں وہ جو بتو والی بات ہے نا اس میں جو ان کے پاس اللہ چاہتے ہیں کہ صرف میری ہی گواہی دو کہ میں ایک ہوں اقلہ ہوں ٹھیک ہے جی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے یہ بتوت ہے نا یہ اپنے ذینوں سے واش ہو گئے یہ نبی پاک نے کیا نا اب کہ لیں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں جب یہ کلمہ پڑھ لیا کہاں پہ مسجد اقسامے تو وہ کلمہ والی شک جو ہے نا وہ تو پوری گواہی ہو گئی پیغمبروں کی بھی گواہی ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سب پیغمبروں نے جو خاشے کی تھے نا کہ یا اللہ وہ جو آپ نے آخر زمان نبی پیجنا ہے ہمیں ان کی امت میں پیدا فرما تو اللہ پاہ نے ان کی حفیقاشیں پوری کر دی اور اپنے محبوب کو جب وہاں پہ لے گئے ہیں نا مسجد اقسامے پہ دکھایا بھی اوہ بارو ہو میں نے آپ سے جب وعدہ لیا تھا نا تو میں ایسے ایسے کروں گا اب میں چاہتا ہوں میرے محبوب کو دیکھو تو سہی ماشاءاللہ ساروں کو دکھایا اب جو اگلی بات جو ہے نا یہ ملی جب بات ہوگی نبی پاہ نے سارا دین جو تھا نا مکمل کر لیا ملی جد و جید کے بعد اسی دین کی شروعات جو ہی ہے جو ہوئی ہے وہ پہلی آیت آئے نا اکرابیس میں ربک اللہ جی خلق اس کے بعد پھر یہ نماز آگئی اور اس کے بعد اب اللہ پاک کا حکم آگئی آپ انہیں اکرباد آ رہو دین کی تبلیغ دے اور اس کے بعد یہ باتیں ہیں نا میں ہر ایک کی انشاءاللہ ڈیٹیل بتالے کی کوشش کروں گا اللہ اکبر اب یہ وہ آخری میں بات کرتا ہوں جو سارا خلاصہ جو تھا نا حضرت آدم علیہ السلام کے جو نور آیا دنیا میں اس کے بعد پھر میں نے بات بتا دی حضرت عیسی علیہ السلام والی فی نبی پاک کے لئے دعا کی گئی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ وہ شانوالا رسول بہید ہے جو ان کی آیتیں پر پر سنائے اب جو ہے نا جب دین مکمل ہو گیا تو اللہ پاک لئے پر یہ آخری ہے حجت الویداد روپر یہ نازل کر دیا یوم اکملتو لکم دین اکو باتمبتو لکم نعمتی ٹھیک ہے نا آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اللہ ہو ذرا سوچیں اس بات کو کنیکٹیڈ ہے نا اس وقت سے شروع ہوا کنتو کنزل مقفیان اب جو ہے نا ایمپلیمنٹ ہونے لگی ہے رائج ہونے لگے جلو انہوں نے اسلام قبول کر لینا ہے پھر رائج ہی ہو گیا نا اب جو ہے نا جب یہ مکمل ہو گیا سارے اللہ اکبر اللہ اکبر کل ہو اللہ واحد اللہ سمات اللہ پورے نبی پاہ نے تئیس سال کے عرصے میں پوری اس وقت جو لوگ صلی اللہ متورس معاشرہ تھا سب کو سب دین دین حنیب میں داخل کر کے پورا ہوگا جب کام پھر اللہ پاہ نے کہا کہ اپنے محبوب اپنے پاس بلا لیتا ہے پھر یہ آیت نازل کر دی آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا یہ وہ آخری آیت ہے حجت الودا کے اوپر حیدر جی کئی لاکھ کا مجمع تھا اور کئی لاکھ میں یہ باتیں کیا میں مقصر کرتا ہوں تم پر اپنی نیمتے پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر اب میں جو ہنا یہ والی بات آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں اللہ کو اکبر یہ ہے کہ اس دین کی جو میں نے آپ کو ابھی تھوڑا سا ویجن دیا اس دین کی جو بات تھی وہ والی میں نے آپ کے سامنے فیڈ کی ہے اللہ کو اکبر جب شروع ہوئے ہیں لکھا ہے تبلیغ کا آغاز اللہ کو اکبر نبی کریم محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے سیدہ ختیجہ تلکبرہ ام المومنین سب سے پہلے اسلام قبول کیا یہ ہمارا شروع ہے یہی سے بات شروع کرتے ہیں اس کے بعد تھی وہ زوجہ محتلوہ تھی اور حضرت اس کے بعد حضرت علی اس کے ساتھ لکھا یہ اولا پرنٹ ہم نے لیا رحمت اللہ العالمین اور اس میں ماشاءاللہ بہت خوبصور بات ہے ہر ایک کے بارے میں ہم بات ہیت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد حضرت علی کا لکھا ہوا ہے وہ بھائی تھے عمر اس وقت آٹھ سال تھی کسی جگہ پہ تیرہ سال لکھی ہوئی ہے کسی جگہ پہ ایک روایت میں آٹھ سال بھی آئی یقیناً مطلب عمر میں تھوڑا اعتزاز ہے پر آٹھ سال اور تیرہ سال کوئی تیرہ سال بھی ہے اور آٹھ سال بھی ہے ٹھیک ہے جی اور آٹھ سال ابو بکر صدیق دوست اللہ اخوة پر یہ حضرت ختیجہ تلکبرا یا آپ سب لوگ کے پاس یہ بان مجود ہے انشاءاللہ ہر ایک کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کس طرح اس بھت پرس معاشرے میں جو اتنے کافر لوگ تھے مشرق تھے کافر تھے ان کافروں میں انہوں نے جب اسلام قبول کیا ہے کس کیا حالات کیا واقعات تھے ہر ایک کے بارے میں انشاءاللہ میں ڈیٹیر بتاؤں گا اس کے بعد جناب حضرت ابو بکر صدیق اور زید بن حارس ان کے بارے میں بتاؤں تھا یہ کون تھے کس طرح نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان منصوب ہوئے اور انہوں نے سب سے پہلے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون تھے یہ والے چار تھے پہلے دن ہی سلمان ہو گئے اللہ اکبر جناب حضرت ابو بکر صدیق زید بن حارس سید ختیجہ اور مولا علی ٹھیک ہے ان اسخواست کا ایمان لانا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس سالات ذرا ذرا سی حرکات اور سکنات سے واقف تھے اللہ اکبر پیری بات سمجھ گئے میرا قیال ہے کون چالیس سال کی زندگی جو تھی نہ ان کے مطابق جو ان کے سامنے تھی نہ انہوں نے کوئی شرط نہیں رکھی وہ زندگی کو حوالے سے ہی ان کی کیا وہ کہتے تھے نہ امین کا لقب اور ان کی اپنی زندگی کا سارا سلسل ان کے بدے نظر رکھتے انہیں نہ کوئی کسی قسم کی ہیلو جنگری سب نے پہلے یہی تھے کہ اسلام قبول کرنے والے واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی صداقت اور راست بازی کی قوی دلیل ہے سبحان اللہ یہ بات بتانے ہیں ان کی صداقت ہونا امین ہونا سچ بولنے والے اور راست باز بلکل فیر گفتگو کرنا یہ بلت تجھ ان کی ریفرنس تھا ان کی زندگی کا ان چاروں نے یقیناً ان کے بارے یہ لکھا ہوئے کہ انہوں نے کسی زود کی ہیلو جتنی محصول کی کہ ہمیں کوئی دلیل دے اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ پولا ہے قُل ہو اللہ واحد اللہ صحبت وہ تو بعد میں آئی ہے نا جی وہ ہے نا آیت قُل ہو اللہ واحد کہہ دو کہ اللہ آئے گا کافروں کے لیے ہم بہت بات چیز کر چکے ہیں کافروں کے لیے آیت تو بعد میں آئی ہے نا اللہ کو اکبر اب اگلی جو بات ہے نا حضرت بلال اور دوسرے جو ساتھی چند روز کے بعد مسلمان ہو گئے ٹھیک ہے ان کا بھی واقعہ انشاءاللہ مارے پاس آئے ہیں ابو بکر حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا ان کے بارے میں آپ کو باتیں گوشکہ کرنے لگا ہوں حضرت ابو بکر بڑے مالدار تھے اللہ اکبر تجارت کرتے تھے مکہ میں ان کی دکان بزاجی کی تھی اللہ اکبر اس وقت کا بیو جہاں نبی معظم نے دعوت اسلام شروع کی ہے ویلہ اللہ پاک کا وجو عظم تھا اب پورا ہونا شروع ہونے لگا ہے تو اس وقت کی پوزیشن آپ کو بتائیں کہ ایک کپڑے کا کاروبار کرتے تھے جناب حضرت ابو بکر صدیق لوگوں سے ان کا بہت مل جو بلاب تھا ان کی تبلیغ سے حضرت عثمان اللہ اکبر دیکھو نا جی بھی سوچیں اس بات کا نبی پاک سے ان کا تعلق جو تھا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کا تبلیغ سے لبوت سے پہلے کا تھا آپ رکھ رکھاؤ جو تھا دیکھا دوسروں نے دبات میں کیا نا حضرت مولا علی تو ابھی ہونے لگی اس کفر میں ڈھکے ہوئے تھے نا اور ان کو اللہ پاک نے بعد میں توفیق دی اب حضرت عمر کی حضرت ابو بکر صدیق کی اشار دیکھیں کہ نبی پاک کی نبوت دعوی نبوت ہونے سے پہلے بھی ان کے جانکاری تھی اور اسی کے اوپر ہی انہیں اسلام قبول کیا لیا میں سمجھا سکا ہوں کہ یہ والا فرق ہے نا دوسرے اسلام لانے والوں میں اور بعد میں سب سے پہلے کہ نبی پاک سے پہلے کے زندگی بھی ان کا منصور تھی وہ آپس میں دوستی گرہ کہہ سکتے ہیں تعلقات کہہ سکتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اسی ریفرینڈم کے اوپر انہیں اسلام قبول کر لیا یہ والی اب اس کی مقردی بات ہے لوگوں لوگوں سے ان کا بہت میل بلاب تھا یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق تھا ان کی تبلیغ سے حضرت عثمان حضرت زبیر حضرت عبدالرمان بن عوف اور حضرت طالحہ بن ساتھ طالحہ ساتھ بن ابی بکار مسلمان ہوئے اللہ خواہ اکبر اللہ خواہ اکبر پھر ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن الجرہ عثمان اللہ خواہ اکبر اب اس میں ہم یہ ایک بات کلا چاہتے ہیں جب حضرت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اسلام قبول کر لیا اور یقیناً ان کا دل کرتا تھا کہ یا رسول اللہ اب بینا دل کرتا اس کے بارے میں انشاءاللہ بہت خوبصور بات آئے گی دل اکبر کرتا تھا کہ میں اب لوگوں کو آپ کے پاس لے کے آؤ دین حدیم میں داخلوں نے نکیہ حضرت عثمان غنی جو ہیں وہی لے کے آئے تھے جلیل ان کو رسوہ بھی حضرت عبدالرمان بن عوف اور طلاع بن ابی بکاس اللہ خواہ اب جو میں نے یہ بات کر دی عورتوں میں حدیجہ عطل کبرا سیدہ طاہرہ طیبہ ام المومنین ختیجہ الکبرہ نے اسلام قبول کیا نبی اکریر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیوی ام فضل انہوں نے اس میں قبول کیا اسمہ بنت عمیس اور اسمہ بنت ابی بکر ان کی جو بیٹی تھی سیدہ اسمہ سیدہ عیشہ سے بڑی تھی میرا بڑی تھی نا انہوں نے اسلام قبول لیا اور فاطمہ نے اسلام قبول کیا ان جنوں پہاڑ کی گاٹی میں جا کر نماز پڑھتے تھے اور پہاڑ کی گاٹیوں میں نماز ابتدائی تین سال تک لوگ چھپ کے نماز پڑھتے تھے یہ تین سال کا تیین ہو گیا کہ پہلے پہلے جب اسلام قبول ہوا ہے جن نماز کا جو حکم تھا وہ آ گیا تھا اکرابیس بھی رب اللہ کے بعد والی کچھ دن بعد پندرہ دن بعد کیسے آگے آئے گی بات اب جو ہے نا اب میں آپ کے سامنے یہ جو چار جو ہے نا جلیل اور قدر سخیتے ہیں عورتوں میں سب سے جلیل سیدہ مومنین ختیجہ تلکبرہ ام المومنین اور جن حضر مولا علی کی شان سارے شان والے ہیں نا جی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آت پہ کوئی کسی قسم کی حجت نہیں مانگی تو اسلام قبول کالی اب میں ہر ایک کی چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح کیا کس طرح اسلام قبول اس بط پرست معاشرے میں رہتے تھے نا نبی پاک بھی تو اسی معاشرے میں رہتے تھے جب وہ آگئے ہیں تو اللہ کا حکم آگئے اب میرے پیارے آپ ان کو دعوت اسلام دینا شروع کریں انہوں نے دینا پیچھے میں بات کر چکا ہوں کہ ان کا جو کریکٹر تھا کیا لفظ لکھا ہوا تھا صداقت اور راست بازی اس میں آپ باتیں تھی اللہ اکبر اب جو ہے میں سب سے پہلے آپ کی ہماری ام المومنین ماں نبی پاک کی پہلی زوجہ محترمہ سیدہ ختیجہ ام المومنین کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ انہوں نے اسلام جب قبول کیا تو اس وقت کے حالات واقعات کیا تھے اس پیراگراف کی میں نے لیا ہوا ہے سیدھتے رسول پاک ابن سحاق سے اس کا پیج نمبر ہے ایوان ایٹی سکس اس سے میں آپ کے ساولے لفظ با لفظ جو کچھ ہے لکھا وہ ہماری اپنی ایک بھی بات اس میں نہیں ہے اللہ کا فضل جو فیل بدی بات آتی ہے تو اللہ ہماری عبادت کرتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ شیئر کروں گا لیکن جو کچھ تحریر ہے مصنفت ابن سحاق محمد بن ابن سحاق رحمت اللہ راکم تراز ہوتے ہیں کہ جب نبی کریم نے دعوت اسلام کا آغاز کیا وہی پوائٹ آگیا نا جی والی بات آگیا اللہ پاک اولی عبادت کرنا چاہتے ہیں اب اس عبادت کی وہ گھڑی آگئی ہے کہ دین اسلام کو رائج کرنے لگی ہے پیارے محبوب اور اللہ پاک نے کس کس طرح مجھتے کی آتائی دو جہا ہم حمد رسول اللہ کی تو قوم کی دعوت اسلام کا آغاز کیا تو قوم کو اسلام کی جانم متوجہ کیا تو قوم کے تمام لوگ منکر ہو گئے کسی نے نبی پاک کی بات کی طرف دعوت دیا جب اللہ یہ ولی گھری جلعہ تصور لائے جرور کسی کسی جگہ تحریر ہے اس وقت اس وقت جس طرح نبی پاک نے شروع کیا اس نے بتانا کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر امادہ اور دشمنی پر اتر آئے اللہ اکبر آپ کو عزیتیں دینے لگے اللہ اکبر بدزبانی بھی کرنے لگے نبی پاک کا اس کی اگیسٹ خود ہی آپ سوچے نا کیا ہے پڑھو کل ہو اللہ واحد کہہ دو کہ اللہ ایک ہے لم یلد ولم یولد وہی یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں نا لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کوہ من آہد کہتے ہیں نا کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی جنا جو بت پرستی تھی اس کو ختم کرنے کے لئے اللہ پاک لے یہ پیچھے میں بات کر چکے ہیں اللہ پاک لے یہ والے نماز کا مسابدہ بیچ کر ان کو واشب کرنا جینا چاہو گئے کہ میرے بارے میں جو بت پرستی کابلوں کا تصور ہے جو میری آپ بیٹیاں تین بیٹیاں لا تزا ملاب بنائی پھرتے ہو وہ میں نہ میں نے کسی کو جنا نام بسی کو جنا گیا اب جو ہے نام یہ ہی دعوت دیتے تھے نا اسلام کی یا لا الہہ اللہ اشہدو لا الہہ اللہ واشہدو محمد الرسول اللہ ٹھیک ہے نا جی نہیں اشہدو نماز میں اشہدو لا الہ اللہ واشہدو محمد ورسول یہ تو نماز کا کلمہ ہے نا جی ٹھیک ہے نا جی تو یہ کلمہ پلس یہ جو باتیں تھی نا اس کی اگیسٹ اللہ پاک کا وہ جو مشن تھا وہ جو بات تھی اب جب شروع ہوئی ہے تو ان کے مطلب انہوں نے کیا ریکٹ کیا اگلی بات ہم کرتے ہیں اور بدربانی بھی کرتے اور ان لوگوں کے اس طرز عمل پر آپ بہت دلگیر ہوتے ہیں اللہ خوافر نبی پاک کی وہ گھنیاں جب دین اسلام کی تبلیغ شروع کی ہے تو پریشانی ٹینشن لوگ بھی باتیں ہیں نا جی دلگیر ہوتے تھے لیکن جب سیدہ آپ دیکھیں سیدہ کا کردار دیکھیں اس وقت کی گھڑی لائے جب ابی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور دعوت اسلام دینے شروع دعوت اسلام کا آغاز کیا ہے اس وقت کی باتیں میں آپ کے سامنے سیدہ اور ان کے درمیان جو ہوتی رہی ہیں وہ میں آپ کو تصور دینے کوش کر رہا ہوں لیکن جب سیدہ خدیجہ امان لائی تو آپ کو بہت تسلی ہوئی اللہ خواکبر اللہ خواکبر بخالفتیں شروع ہو گئی لکھا ہوا ہے نا لوگ کے تکلیفیں بھی دینے شروع کر دی ہیں اور دوسری بات آپ نہیں کرتے باز زبانی والی اس طرز دلگیر ہوتے ہیں لیکن جب سیدہ خدیجہ امان لے آئی وہ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا کہ سب سے پہلے اس کا تعین ہم نہیں کر سکتے عورتوں میں سے سب سے پہلے ہیں یہ جو میٹنگ لکھی ہوئی ہے یہ والی یقیناً یہ والا لقص تو رہا ہے کہ سب سے پہلے وہی عورتوں میں مان لیا ہے یہ والی بات لکھئے حضرت مولا علی کی جو بعد ایک مسفدہ ہوا ہے اللہ پانگلے وہ دعوتی شیرہ نہیں جو قرآن کی آیت آئی نا اس کے بعد حکم میں اپنے قربہ داروں کو جا کے دعوت دیتے اس وقت پھر میٹنگ بلائی اس میں حضرت اس میں میں دیتا ہوں آپ کو والا تو آپ کو بہت تسلی ہوئی کیونکہ جب سیدہ علیہ السلام تبلیغ اسلام کے لئے گار سے روانہ ہوتے ہو کر لوگوں کو اسلام کی طرح بلاتے تو یہ لوگ آپ کے ساتھ بری طرح پیش آتے جب آپ گار تشریف بلاتے تو سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تسلی دیتی ذرا گوھر رکھیں ان باتوں پہ نبی پاک کی وہ گھری ہائے ہائے اب میرے ذہن میں کوئر بات آ رہا ہی اللہ کی طرف سے دیکھیں اس وقت کا تصور لائے نا اللہ اخوہ اکبر دادہ تھے وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے چاچا تھے حضرت ابو تعالی وہ بھی چلے گئے ہے نا جی والدہ ابو سلماتی وہ مدینہ کے سفر میں چلے گا اکیلہ ہی ہے نا اب سعیدہ کے ساتھ شادی ہوئی ہے وہ زید بن حارسہ جنہوں ابھی امان لائے وہ ان کے ساتھ ہے اور تھا کون جی کون تھا تسلی دینے والا آپ کے میرے پہر محبوب کو کون تھا تسلی دینے والا آپ کو تسلی دیتی کہتی گیا اور کہتی یا رسول اللہ آپ قوم کی ان حرکتوں پر دلگیر اور پریشان نہ ہو اور وقت آنے والا ہے کہ جو افراد آپ کی مخالفت پر عمادہ ہے کال وہی اس دعوت اسلام کی طرح متوجہ ہو جائیں گے خوصلہ دیتے نا نبی پاک کو ان گھریوں کی شروع شروع میں اسلام تبلیغ شروع کیا جو دعوت اسلام آپ دیتے ہیں آپ یقین رکھیں آپ کی مخالفت کرنے والوں کو ناپسند کیا جائے گا اللہ خواہ پر وحی ہوا یہ وہ باتیں ہیں جو سیدہ نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل جوئی کے لیے ان کی دل کو ڈھارت ماننے کے لیے مشریف تقاضی تو تھے نا جی حضرت انسان کی آدم علیہ السلام کی پشانی میں نور محمدی سجا کر رکھ کر زمین پر بھیجا گیا تو نور کے ذریعے نور سفر کرتا کرتا حضرت عبداللہ تک پہنچ گیا سجدہ آمنہ کے ذریعے دنیا میں تشریف لات چکے ہیں اب جو ہے نا نبوت کا اعلان نبوت بھی ہو گیا ہے اب وہ والا کام اللہ پاک ان سے کرانے لگے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات بنائی گئی کہ ان تھی اپنی عبادتِ اللہیہ وہ دعوت دینے لگے ہیں نبی پاک کے ذریعے اب جو ہے نا اور جو دعوت آپ دیتے ہیں آپ یقین رکھیں آپ کی مخالفت کرنے والوں ناپسند کیا جائے گا آپ کی مخالفت کرنے والوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا اور ان کو انہی کی ناصر مخالفت کی جائے گی بلکہ ان کو مطلع اعلام کیا جائے گا یقین انہاں میرے گفتگو کو آپ مطلع سمجھ رہے ہیں آپ مطمئے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے دین کی مدد فرمائے گا اب یہ والی دیکھیں نا کسی باتیں لگ رہی ہیں کہ سیدہ ختیجہ کا اسلام لانا اور اللہ پاک کا توقع اللہ آپ کی مدد فرمائے گا سیدہ ختیجہ کی زبان سے یہ بات جب اللہ ہو رہی ہے تو یقین ان ہم اس کے بارے میں کیا بات کر سکتے ہیں اللہ ہو اکبر اگلی جو بات ہے اور آپ کے دشمنوں کو ختم کر دے ختم فرمائے گا اور قوم کے لوگوں کو آپ کے حکم کا مطی اور فرما بردار بنائے گا اللہ ہو اکبر یہ والی وہ بات سیدہ نبی پاک کو کہہ رہی ہے کہ ساری قوم آپ کی ہوئے نہیں مطی ہوئے نہیں ساری پوری دنیا میں صرف نبی پاک کا ہی نام ہے اور ان کلمات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیع اور جتمنان ہوتا آپ ذرا گوھر رکھیں ہماری اس بات پر جو ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ان کلمات سے جو کہ سیدہ دارس بات دی ہیں پیارے آقا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو اتمنان ہو جاتا ہے نا جگل تو مدد ہے نا اس دین دی اس میں ایک اور بات ہے میں کرنا چاہتا اگر اب نہیں کرتا وہ بلی لمبی ہو جائے گی بات یہ والی کلیر ہوگی بات اور آپ خوش ہو جاتے یہ والا تعلق جو اس وقت سیدہ خطیجہ کا اور نبی پاس اور شادی ہو چکی اب ٹھیک ہے نا جی تو اب جو ہے نا آگے جو ہے نا وی کا منزول پہنا شروع ہو جانا ہے خوش ہو جاتے نصرتِ اللہی پر یقین کامل ہو جاتا ٹھیک ہے اور قوم کی مخالفت کا مقابلہ آسان ہو جاتا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اب یہ جو کام آپ کے سامنے ایک بہت خوبصورت بات اور خسن والی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کا سینہ اور آپ کا روح باغ و باغ ہو جائے گی دیکھئے یہ جو ساری باتیں اپ اوپر ہوئی ہیں عزیزتوں والی باتیں اللہ جلے شانہو و امن و آلہو دیکھ رہے ہیں نبی پاک کا حضور دگی بھی دیکھ رہے ہیں وہ دین تو اللہ کا تھا نا جی بات تو اللہ کی کہہ تو قل ہو اللہ واحد قلما پڑا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ نماز پرانیہ کیا ہے شاہدو لا الہ الا اللہ و احشید اللہ محمد و عبدہ یہی بات ہے نا بیس تو یہی ہے نا رب کا کام ہے نبی پاک کے بارے میں جو لوگ باتیں کریں اللہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا اب یہ والی بات آگے جو آنے لگی ہے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے ہیں اس کے عوض یہ کسی جگہ نہیں لکھی اللہ کی طرف سے ابھی مارے ذین میں آ رہی ہے لکھیں سیدہ ختیجہ کو بشارت موضوع ہے اگلی پیراگراف کا سیرت رسول پاک ابن ساگ پیج نمبر وانیتی سکس حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فلمتے حضرت عبداللہ بن جعفر نبولہ علی کے بھائی حضرت ابو تعالیٰ کے بیٹے کی یہ ان سے مروی ہے کہ سیدہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاکی آپ لی زمان آگے مجھے یہ بتایا گیا ہے اللہ کی طرف سے یعنی کہ میں سیدہ کو یہ بشارت دوں کہ انہیں جنت میں ایک ایسا مکام ملے گا جس کی چھت ایک بڑے موٹی کی بنی ہوگی اب دیکھیں اللہ پاک نے یہ والا عبض جو ہے نا ہمارے محبوب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جو ہی جو سیدہ کر رہی ہیں یا رسول اللہ آپ نہ گھبرائیں جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نبی پاک جب دل کو ڈارس بن جاتے تو اللہ بھی تو خوش ہو جاتا ہے نا مڑے آئے نہیں ہوتا یقینا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو باتیں سن کے باہر سے آتے ہیں اپنا چہرہ ہستے چہرہ سن کا استقبال کرتی ہیں تو وہ دل جو ہی ہے نا اور اللہ پاک بڑے خوش ہوئے اس بات کے میرے محبوب جس کو میں نے اپنا کام دے کے بیجا ہوا ہے میں جو جو زوجہ مہتمہ میں سیدہ ختیجہ ہے ان کی دل جو ہی کرتے ہیں وہی دوساتی تھے جنابِ علیہ پھرے نا بات کون تھا جنابِ عباس امینی اسلام قبول کیا بطالب نے نکیا اور جتنے بھی دوسرے ہیں لوگ ابھی تو کسی نے بھی نکیا ابھی تو پہلی زوجہ یہ ہے اس وقت کی حالات جب وہی یہ والی بات ہے تو اللہ خوش ہے اللہ کن پہ سیدہ ختیجہ پر اور کرنے کے لگے ہے اللہ تعالیٰ اب سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اندازہ دنیا کے موٹیوں کی زمانے میں ممکن ہے اور اس مقام میں رہنے والے نہ تو کسی تکلیف کا شکار ہوں گے اور نہ کسی میماری کا اللہ اخوہ اکبر اللہ اخوہ اکبر اللہ اخوہ اکبر اب یہ والی بات جنابِ حضرت ابی طالب جعفر ابی طالب پھر ابی طالب کی زمان کی ہم نے آپ کے ساتھ کر دی مشارت دے گی نا یہ جو آپ میرے محبوب کے ساتھ دل جو کر رہے ہو میں بڑا خوش ہوں اس بات میں اور ان کو نبی پاک کو پیغام بجوا دیئے رہا کہ آپ کی زوجہ کے لیے میں نے جنت میں ایک محال وجہ جس کے چھت جوگینے ایک بو موٹی ہوگا موٹی کی بنی ہوگی اللہ اخوہ اکبر اور اگلی بات جو اللہ پاک نے سیدہ ختیجہ کی اس قدم سے جو نبی پاک کی معاملت فرما رہی ہے ان کے بارے میں کیس سیدہ ختیجہ رضیح و فضائل میں محمد بن ابن سحاق کہتے ہیں کہ جنابِ جبریل ان اگلی بات محبت والی آپ کے سامنے پیش کرنے لگاؤں ہے نا عشق والی باتیں شان ہے نا بھائی اس بات کی کہتے ہیں کہ سب سے پہلی زوجہ یقیناً پہلی زوجہ بھی ہیں اور اسلام قبول کرنے والے بھی پہلی ہیں میں نے ایک اوجوہ میرے مطالع سے نکل آیا ہے کہ جو بھی اسلام قبول کرتا تھا نبی معظم کی دلجوئی کے لیے محبت کے لیے وہ ان کے کرزیں واپ کر دیتی تھی اب یہ ترین عورت تھی مکہ میں یہ کس طرح بنی ان کے دو شادیاں پہلے ہو چکی تھی ابی تھو نا ابو حالہ تھا ان کا نام جن کی زوجہ تھی ان سے تین بچے تھے اور وہ بہت بڑے تاجر تھے مکہ کے اور ان کی ساری جائدات ان کی وفات کے بعد ساری جائدات کی مالک اکیلی سیدہ ختیجہ تلکبرہ تھی تین بیٹے بھی تھے ان کے جب نبی معظم سے ان کی شادی ہوئی ہے تو یقیناً وہ دولہ بنے ہیں وہ دولن بنی ہیں تو تین بیٹے جدی صحابی رسول تھے اور جلیل القدم مدد فرمائی ہے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی اشارت کے لئے انہوں نے شانہ پہ شانہ نبی پاک کے بازو ہو گئے نا جی وہ کون تھا اور اسلام انہوں نے جب شادی ہوئی 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 ہے انہوں نے بھی اسلام قبول کا لیا اور نبی پاک کے اس اسلام میں انہوں نے ہر قسم دی دل و جان سے معاملہ فرمائی ہے سیدہ ختیجہ کی اللہ پاک تو جانتے ہیں نا جب شادی ہوئی ہے جب اللہ پاک تغام دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں کہ میں ختیجہ تو نے میرے محبوب کی جو دل جوئی کی ہے میں نے تیرے لیے جنت میں ایک محل بنا دے راب خوش نہیں ہے کیوں جی اللہ پاک دوسرا جو کام کرنے لگے ہیں جناب جبریل علیہ السلام خدمت میں حاضر ہو کر ارض گزاری اللہ وہی بات ہے شروعات بینگ آف اسلام تبلیغ اسلام ٹھیک ہے جی اب اللہ پاک اتنے خوش ہوئے ہیں اللہ پاک نے دوسرا کیا کام کیا یقیناً یہ بہت مشکل گھڑی ہے آپ کے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت چالیس سال عمر ہو چکی ہے اب دین اسلام کی اشاعت کا کام شروع کرنے لگے ہیں اور جب یہ بات ہو گئی ہے تو اللہ اکبر وہی بارا ٹائم کتنے تھا لکھا ہوا پرچی یہ تھا تو یہ والی بات جب ہو گئی ہے تو اللہ پاک نے اس خوشی کے نبی پاک کی دل جوئی کے صدقے اب اللہ پاک نے کیا کیا مزید مزید سیدہ ختیجہ پر خوش ہو کہ اللہ پاک کو کیا آمیت کرنے لگے ہیں یہ با آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں جبریل اللہ علیہ السلام خدمت میں عرض گزار ہوئے رب تعالیٰ کی طرف سے سیدہ ختیجہ کو سلام پہنچائیے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو نا جی خوشی تو اس بات کیا ہے نا خوشی اس بات کیا ہے جو نبی معظم کے لیے اللہ پاک نے انتخاب کیا سیدہ ختیجہ کا اب اس پہ امپلیمنٹ ہولنے لگا اس پہ کام ہولنے لگا تو سیدہ نے جو اپنی اپنی محبتیں اپنا سارا کچھ اپنے دین کے لیے قربان کر دیا اللہ پاک سے اتنے خوش ہوئے ہیں نا وہ نا آئیت وہ ابھی پڑھ رہے تھے وہ گنی کر دیا امیر ترین عورت تھی اکیلی وارست تھی اس مکہ میں اور نبی پاک کا جو اسلام تھا سارا اساسہ جو تھا نا سیدہ ختیجہ نے پیش کر دیا ہے نا جی ایک میں سے بات یاد آ رہی ہے کہ کوئی جنگ تھی انہوں نے سب کٹھے کر رہے تھے کٹی بوشن ہو رہی تھے سیدہ نے اتنا مار رکھ دیا ناکر نبی پاک کے سامنے کہ دوسری طرح نظر نہیں آ رہے تھے انہی کی بات ہو رہی ہے تو اللہ پاک سلام کو نہ بیجے ٹھیک ہے جی سلام پہ چاہیے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ختیجہ کو جبریل کی آمد پر یہ پیغام سلام سنایا اللہ اکبر السلام علیکہ یا سعیدی یا رسول اللہ ان گھڑیوں کے صدقے جن گھڑیوں میں آپ نے اس دین اسلام جس کو آج ہم لے کے بیٹھے جس میں چوبیس گھنٹے ٹوٹی فور اللہ اکبر اللہ اکبر یہی انہی طرحانوں کے لئے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے کل ہونے کے لئے اللہ پاک لئے سارا خدم اٹھایا نبی پاک کی بیسر بیسر کی اب وہ گھڑیاں شروع ہونے لگی ہیں وہ پہلے جو زوجہ محترمالی بات آپ کے سامنے ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر رب العالمین کا اسم ختیجہ نے فرمایا آگے سعیدہ ختیجہ نے رب کے سلام کے جواب میں فرمایا اللہ رب العالمین کا اسم سفٹ پاک سلام ہے وہ اس کی شان کے مطابق ہے البتہ البتہ جناب جبریل کو میری طرف سے سلام ہو جو میرا پلام لے کے آئے ہو اللہ کا اے جبریل تم کو میری طرف سے سلام ہو اللہ کا سلام میرے تک پہچا لے آئے ہو نبی پاک کے ساتھ میں آپ کو سلام کرتی ہوں اور البتہ جناب جبریل کو میری طرف سے اسلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ آگے جو ہے نا سلسلہ ہے انوار وحی اس جملہ نبی کریس دعوت اسلام میں تھوڑا ذائچہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کچھ وقت کی حالات کیا تھے جب اسلام قبول یہ بنا دل تسمی کا موضوع اسلام نے قبول ہو گیا چار نے کر لیا اور اس کے اندر تھوڑی جات محصور آپ کو پائے گا انشاءاللہ آپ کا ذوق ملے گا اس لئے میں رکھا ہے کہ اس کا تصور بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے سیدنا حضرت ابو بغصدیق کی اتنی شان ہے کہ آپ کا سینہ تھنڈا تھار ہو جائے اللہ کے فضل سے یہ باتیں ہم آپ کے سامنے فیر کر رہے ہیں انشاءاللہ جو ہے بعد از انبیاء افضل البشر یہ گفتگو میں انشاءاللہ جلکیاں نظر آئیں گی جب سیدنا کی اپنی باری آئے گی ابو بغصدیق اس میں وہ حسن نظر آئے گا کہ افضل البشر جو ہے نا یقینا سیدنا حضرت ابو بغصدیق اسے زندگی میں دین کیلئے ساری زندگی وقف کرتی ہے جب آپ سنیں گے تو فیصلہ خود کریں اب سیدہ کے بارے میں بات تیت ہو رہی ہے سیدہ خدیضہ سلام لانے کے بعد اب واقع ہوا اس کے بعد کہ جبریل علیہ السلام کی آمد کا وئی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لئے ملتوی ہو گیا جب سلام لے کے آئے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام تو وئی کا سلسلہ ملتوی ہو گیا نبی علیہ السلام پریشان ہوئے اس سے پہلے اکرہ بیش میں رب اللہ آیت آ چکی ہے اور نماز کا ہم نہیں ابھی کہتے ہیں نماز ابھی آئی نہیں ابھی تو پہلے لوگ ہیں نماز تو بعد میں آئے گی جب نماز آ جائے گی تو پہر وہ آنا ہے جب میں نے بات کی تھے پہار پہر موجود تھے جبریل علیہ السلام آئے اور نماز کے حقامات بتا کے گئے اس کے آگئے یہ خیال یہ یہ خیال ہوا کہ رب تعالیٰ نے کسی وجہ سے وحی کا سلسلہ منختے کر دیا ہما دیا ہے اللہ اکبر پھر تفکر شب و روز رہتا تمہیں انشاءاللہ آیت کا بھی پتہ چل جائے گا کوئی انسی آیت ہے اللہ اکبر ادھر مکہ کے کافروں نے زبان تان دراست کی ماز اللہ محمد صلی اللہ کو محمد صلی اللہ کے خدا نے انہیں چھوڑ دیا وہ آیت ہے اس کے بعد ابھی آتی ہے اب آپ کو پتہ تو ماز اللہ چھوڑ دیا ہے اور اس سے نراز ہو گیا مکہ کے لوگ کافر جو تھے محمد صلی اللہ کے خابر نے انہیں چھوڑ دیا ہے اس لیے اپنے فرشتے کو ان کے پاس بیجنا بند کر دیا ہے اب ماشاءاللہ کاری ہیں میں پڑتا ہوں آپ کو اسی وقت آجائے اگر لکھا ہے وہی میں رکاوٹ کی مدت کا سلسلے میں علماء نے مختلف آراء کا ظاہر کیا کہ بعض لوگ یہ مدت پندرہ دن اور بعض زیادہ بتاتے جب نبی صلی اللہ کی دل تنگی بڑی پریشانی بڑی پیارے محبوب کی محمد رسول اللہ اور معلہ اسلام کے حریزہ سائیاں برتی رہیں لوگ اس کے اگرز باتیں شروع کر دی نا کہ محمد کے خدا نے صلی اللہ اللہ کا فرشتہ بیجنا بند کر دی ہے تو رب تعالیٰ نے آپ کی تسلی اور مخالفوں کی زبان بند کے لیے جناب جبریل کو سورة ودہا سورة ودہا یہ نا کی آیات کے ساتھ بے جا اب میں ترجمہ پڑتا ہوں آپ کو انشاءاللہ پتا چل دیں کون سہر اس لکون نہیں لکھا ہوا اب اس میں آپ کو بتا سکتے ہیں تو بتا دیں مجھے قسم ہے چاس کی قسم ہے چاس کے وقت کی اور رات کی جب وہ تاریخی کا پردہ ڈالتے ڈالے اور آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا سورة ودہ آئی ہے نا آیت نے میرے سے لکھا ہوا آپ کو پھتا ہے کچھ شروع کیا ہے اور نہ آپ سے بیزار ہوا ہے دوسری بات ہمارے اور آپ کے درمیان رشتہ محبت مستحقم ہے مستحقم سے کیا بال نہیں ہوگئے کن تو کن زن مغفین میں ایک مغفی خزانہ تھا مجھ میں محبت قیدہ ہوئی اور میں چاہ اس محبت کے ذریعے بات آگئی نا اللہ نے اس قرآن جید بھی آیت میں اس بات کا حتہ کیا نبی پاکست بال اتر سے ادا ہوئی ہے اور اس کے بارے میں ہمارہ اور آپ کا رشتہ مستاقم ہے اور حاصلوں کے حسد کے سبب کمزور نہ ہوا حاصلوں کے قرآن کے آیت دیکھو نا وہی بات ہے نا جب پہلی آیت نبی پاکست سلام بیٹ جائے تو نبی کا پرشانی جو اللہ پاکست دیکھ رہے نا اسی کے مطلب کی بات سی آ رہی ہے رب کریم صلی اللہ صلی اللہ کو بشارت سے نوازا کہ آپ اپنے دل کو کوئی دیشہ نہ لگائی اور غمگین نہ ہو ہم نے آپ کو تمام عالمین عالمین عالمیان میں فضیلت عطا فرمائی ہے اللہ پاکست نے یقیناً اس آیت کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ کے سامنے یقیناً اس آیت میں مجود ہوگی ہے نا ہوگی کیوں اور آپ کو قرآن قرآن کریم کا خصوصی موج ذات آف فرمایا ہے اللہ سورہ ودہ اور نبوت کا سلسلہ آپ کی ذات پر مکمل کر دیا ہے اس پریشانی میں رابع نے کیا کیا نائیت پیارے محبود محمد رسول اللہ کو دی تمام مرات و فضائل آپ کی ذات میں مذکور کر دی ہے اور آپ کا مستقبل آپ کے ماضی سے بہتر ہے اللہ خواہ اکبر یا اس آیت کا محبوب اس طرح سمجھے کہ مستقبل آپ کا ہوگا اور قیامت تک آپ کا پرچم بلند رہے گا قرآن گواہ ہے اس بات کا بہی نا جس مقام پر آپ فائض ہوں گے جس مقام تمام انبیاء رسول یہ کہیں سبحان اللہ تمام آجز دست شفاعت آپ کا دست شفاعت کھلا ہوگا شفاعت کا اسی آیت میں یقینا ہوگا نا کہ بولا آپ قیامت کے دن وہ شفاعت بھی کریں گے ٹھیک ہے آپ کا حکم سب پر نازل ہوگا اللہ خواہ پر آپ ہی گروہ اسی کی دست گیری فرمائیں گے اور انہیں کہر دوزق سے نکال کر مقام صدق جنت میں پہچائیں گے آپ کی رضا مندی اور خشنودی کی خاطر آپ کی امت کا ایک امتی بھی دوزق میں رہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر نہ رہے گا اللہ آگے کسے لکھنے والے نے یہ والا لکھا ہوا ہے اللہ پاک کتنا کچھ دیا اس آید میں خدا کی رضا چاہتے دو عالم شان دیکھیں نا پیارے محبوب کی اس قرآنی آیت کے ذریعے خدا چاہتا ہے رضا محمد محبوب آپ گھبرائیں نا میں نے آنکھوں کیا باتیں بتائی کیا ٹک دیا تمام عالمین فضیلت آف رمائے گا قرآن کی موجہ ہے نبو ورد کا آپ کو دست شفاعت کھلا ہوگا شان ہے نا اور آپ کا حکم سب پر نازل ہوگا محبوب لئے رہے نا رب ترجمہ کرنے میں تشریف کرنے والے قبال خدا کی رضا چاہتے ہے نوالم خدا چاہتا ہے رضا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہر چیز آپ کو دے دی ہے اے محمد صلی اللہ صلی اللہ آپ کے وہ انعامات جو ہم نے ماضی میں کیے اور آپ پر سنمائے ہیں اس کی تفصیل کا جائزہ نہیں لیتے کہ میں نے کیا کچھ آپ کیا اگر ایسا اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہمارے انعامات آپ کے حق میں نقصان پزین نہ ہوگے اور ایسا ہونا ناقابل قبول ہوگا کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا کیوں ہائے اللہ چاہتے تو والد کو بھی زمگی دے سکتے تھے والدہ کو بھی دے سکتے تھے اللہ پاک کی اپنی حکمت ہے اللہ پاک چاہتے ہے کہ میں کسی کا بھی اپنے محبوب میں اس کی ہر چیز کی خود کروں گا تکی نا بردد فرمائی ہے نا اب بھی تو اکیل ہی ہے نا کون ہے سہیدہ خدیجہ تل کبر مولا علی ساتھ تو حضرت چار تھی ان کی فیملی صرف باقی تو چچے ہیں نا جی سارے مخالف ہیں جناب ابو طالب کے پاس نہیں آئے کیونکہ جب ہو گئے تھے تو چلے جب شادی ہو جاتی ہے سہیدہ خدیجہ سے ساتھ تو چلے جاتے ان کو چھوڑ کر حضرت مولا علی کو ساتھ لے جاتی ہے چار فرد تھے فیملی جو رہ رہے تھے جب یہ نبوت کا سلسلہ علان نبوت ہوا ہے اس وقت فیملی تھی چار پر مجھن مل علی تھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے کیونکہ انہوں نے حضرت ابو تعالی پھر ان کو لے لی اب آتی ہے یہ بات تو اب یتیم پایا اللہ اکبر اللہ کی اپنی مرضی ہے اللہ پاتے ہر جگہ میں نے یتیم پایا تو پھر آپ کو ٹکانہ دیا اس میں کیا لگ رہا ہے آپ کو ہر جگہ جگہ نبی پاک کی مدد ہو رہی ہے حضور نبی صلی اللہ ابو تعالی کے زیر کفالت رہی میں نے بات بتا دیا آپ تکانے سے ابو تعالی کی بات ہے قرآن مجید میں ان کا ذکر ہو گیا نا اور ابو تعالی نے آپ کی پرورش اس طرح کی کہ ہاسدو اور دشمنوں کو کچھ کرنے نہ بن پڑا اب یہاں پہ آپ بات سوچے ذرا اللہ پاک بہت خیطہ کرتا یہاں میں سوچے ذرا حضرت ابو تعالی کی بات وہ قریش کے سردار تھے اس وقت نبی پاک کو اتنے بڑے کنبے میں بیجنا بارہ بیٹے چھے بیٹی یہ تھارہ بچے تھے حضرت ابو تعالی مطالب کے اللہ پاک چاہتے تھے کہ میں اپنے محبوب کو اتنی بڑی فیملی میں بیجو اور یقینا میں کہتا تو کچھ دیں کسی کو اسلام لے آئیں گے اور جب جو اسلام ان میں پھیلنا شروع ہو جائے گا تو پھر سپرند ہوگا پورے مکہ میں اس وجہ سے نبی پاک کو اتنی بڑی فیملی میں بیجا اب جو کہہ رہے ہیں نا اللہ اکبر حضرت ابو تعالی کی لکھنا حاصلوں اور دشمنوں کو کچھ کرنے نہ بن پڑا وہ چاہتے تھے نا کہ دین اسلام کی جو تبلیغ جناب ہمار محبوب اللہ کے محبوب کر رہے ہیں حضرت ابو طالب کی وجہ سے سرداری کی وجہ سے نبی پاک کے اوپر کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا ویسے تو اللہ بھی ان کے ساتھ تھا پر ظاہری طور پہ ان کے اوپر کوئی بکمیزی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سردار تھے نا چچا جو تھے نا حضرت ابو طالب سردار تھے جناب دادا بھی چلے گئے وہ سردار تھے نا سردار ہی اس کے بعد جب دنیا سے پردہ فرمائے تو اپنے محبوب انہوں نے کہا یہ میرا جو بیٹ ہوتا ہے اب آپ ان کی بورڈنگ لوجنگ ہر طرح کی آپ نے کرنی ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو تندیمہ لکھا ہو نا کچھ نہیں کر سکتے تھے یہ یقینا یہ بہت لمبی بات آگے بات تو آپ محفوظ رہے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پاگ تھے جب عدل مرتل دنیا سے پردہ ہلما اور آر سال لے کر پچی سال تک جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک ان کی گھر رہے ہیں تھوڑا عرصہ اور جناب اب چار ہیں فیملی کے فرد اور جب یہ دین اسلام لانگو ہونے لگا ہے جب آپ مکہ کی گھاٹی میں سرگردہ تھے تو ہم آپ کی منزل مقصود کو مکہ مغربہ لائے جب آپ کی حاجت من پایا تو آپ کو گھنی کر دیا اس میں کیا مقفی ہے ہم آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں اللہ خو اکبر اللہ خو اکبر جب آپ کو حاجت من پایا تو گھنی کر دیا یہ وہ بات ہے جب نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شادی ہونے لگی ہے شادی ہونے لگی ہے تو سیدہ ختیجہ تلکورہ سے شادی اللہ پاک لے تکرائی گھنی ہو گئے نا ان کی ایک جب شادی ہونے لگے نبی پاک سے سمان لے گئے شام شام سے واپس آیا سیدہ ختیجہ نے دل دے دیا کہتے ہیں میرے نفیس سیلی تھی ماشاء اللہ ہم نے اس کے تین گھڑے کو پر گفتو کی یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے محمد صلی اللہ سلام 92 دنے پورا عقی سلے جب یہ دل دے دیا نبی پاک صلی اللہ سیلی جب چلے گئے نا واپس آئے سفر سے باتیں سنتے رہے بات کرنے والے میں توجہ مذکور تھی تو کہتی ہے محمد صلی اللہ سے مجھے بہت پیار ہو گیا میں شادی کرنا یہی بات ہوئی فہو نفیسی سیلی لے گئی اس وقت نبی پاک یہ جواب آپ کو بتاتا ہوں کہتے ہیں بھئی اکائی سیلی بات کرنے کے لئے سیدہ ختیج کبرا کی کہتے ہیں بھئی محمد صلی اللہ صلی اللہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے نفیسی کہتے ہیں محمد صلی اللہ کہتے ہیں میرے اس وقت اتنے حالات جو ہے نا اتنے زیادہ کہ کاروبار تو وہی ہے ہی تھا نا کہ جاتے تھے یمن لوگوں کا سمان لے کے جاتے تھے وہ در سروت کرتے تھے وہ واپس لے کے آتے تھے یقینا کچھ محافظہ ملتا ہوگا ٹھیک محافظہ پہ جاب کرتے تھے تو کہہ ابھی میری پوزیشن تھانا سارا کا سارا جائدات رزق سب کچھ نبی پاک پہ فدا کر دیا سعیدہ ختیجہ تلکبرہ عمل مومنین نے کیوں جی ہے نا بات اور جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں سرشار پایا تو صحیح رہن مائی فرمائی اور یہ نعمت جو ہم نے آپ کو اطاع فرمائی اس کا شکریہ شکریہ ہے آپ یتیموں پر شدت نہ فرمائیں اس قرآن کا یہ ہے تھا میرے خیال سائلوں کو نہ جڑکی وہی ہے نا سورہ ودہائی ہے رب کی اطاع کردہ نعمتوں کا خوب چرچہ کریں اللہ حافظ یہ بات قرآن اکریم کے ان آیت میں واضح کی گئی اس سورہ سورہ ودہا نزول کے بعد نبی کریم بہت خوش ہو گئے اللہ پاگ نے مساری سورت میں نشاندہ ہی کرتی ہے پیارے میں نے تو آپ کے لئے سارا کچھ کیا ہے آپ میرے لئے گئے ہو سبحان ربی یالعظیم سبحان ربی یالاللہ کلوانے کے لئے گئے ہو ان لوگوں کو دین اسلام قبول اللہ محمد رسول اللہ کلوانے کے لئے گئے ہو کہہ دو کہ اللہ ایک ہے یہ ان کے ذینوں سے محب کرنے گئے ہو صرف اللہ ایک ہے نبی پاک جب ساری بات اللہ پاک کی نعم ساری کا ذکر کنال مجید کی آیت میں آگیا تو نبی پاک خوش ہو گئے اور غم کی کفیت دور ہو گئی اللہ اکبر اب جب بھی آپ کسی محفل میں رونے خورز ہوتے تو اللہ کی نعم کا ذکر کرتے اور ان کے نعم ات پر شکر اللہ ہی کرتے اللہ اکبر یہ والی بات تھی جو میں نے سیدہ ختیجہ تلکبرہ جب اسلام قبول کیا تو آپ کے سامنے یہ بات کی کیا کیا نعم تھے کس وقت کے کس طرح کے حالات تھے ان کی جو اسلام قبول کرنے کے بعد پندرہ دیر کہہ سکتے ہیں کچھ دیر کہتے کہ وئی نہ آئی پھر یہ والی بات ہوئی کو چھوڑا کیا ترجمہ تھا آپ کے راب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے نا جی بات اور نا آپ سے بزار ہوا ہے قرآن کی آئیت کا ترجمہ ہے بھئی ہم اپنے پاس دیر باد نہیں کر رہی ہی اس وقت کی گھڑی کی اکاسی ہو رہی ہے جو کہ اس لمحے آئی تھی قرآن مجید میں نبی پاک کے زندگی سے منصوب ہے نا قرآن مجید اب جو ہے نا میں آپ کے سامنے حضرت مولا علی جو ہے نا ایمان لانے والی بات وہ میں پیش کر لگاؤ دو نمبر ہیں جناب مولا علی اللہ اکبر جو بھائی تھے حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے اس سے قریب تری رشتہ اور کون تھا اب ان کی بات پیش کریں اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو جب وہی آگئی حکم آگیا دعوت وہ قرآن کے آگئی ہے انظر اشیرہ تا قا علال قبر ہے یہ دو سو چونہ نمبر ہے اپنے قریبی رشتہ داروں نبی اللہ پانگ نے حکم ہی پہلے دیا تو جب نازل ہوئی تھے آپ نے علی ختیجہ نے آر علی ختیجہ سے آپ کے شادی ہو جانے کے بعد آپ کے چچا تنگ دستی حال سے بار حلقہ کرنے کے لیے ان کو اپنے ہائی لے لیا تھا میں نے مولا علی قیام سعیدہ کی شان دیکھیں جب انہوں نے جس طرح اسلام قبول کی ناظرین میں آپ سے کہہ رہا ہوں جس طرح جس گھڑی جس طریق کیا طریقہ کار ہوا انہوں نے اسلام قبول کی تو کیا فضیلتے ہوئی کس طرح کے علاق تھے میں اپنے خاندال والوں کو خبر کر کرو اور اپنے قریب ترین عزیزوں کو خانہ تیار کرو حضر مولا علی کو بلایا کہ ان کو میں بلانا چاہتا ہو اللہ پاک کا جو حکم ہے میں اپنے خاندال والوں کو تمام بنی عبد المطالب ہیں ان کو بلاؤ اور دعوت اسلام دو بکری کے ایک ٹانگ اور ایک پیالہ دودھ اور ایک پہلا دودھ اے بنی عبد المطالب کو کھٹا کرو تاکہ میں ان سے وہ بات کہ دوں جس کو کہنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے کتاب دودھ دین اسلام کی ماشاء اللہ حضرت علی نے ٹھیک ویسے ہی کیا جیسے ان کو حدیعت کی گئی تھی بکری کے ایک ٹانگ اور ایک پہلا دودھ نہ کم نہ زیادہ اللہ اکبر خاندار والے بنو حاشم کے بیشتے لوگ تقریبا چالیس افراد تھے یہ جو دوسری جناب مولا علی رضی اللہ تعالی نے جب اسلام قبول کیا کہ اس وقت کی بات آپ کے ساملے پیش کر رہا ہوں کہ ہر ایک حسن تو ہونا چاہیے نا جی خالی پر تو دیا تھا ہم نے چار بندوں نے ایک زوجہ دوست اور بھائی کے بیٹے نے اور جناز حزید بن آرسہ نے یقینا آپ نے ایسا بیشمار سننی ہوگی بات ہم اس کی مزید تفصیل آپ تک پچھانے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا ایمان تازہ پیغام دینے کے لئے اللہ کا جو اللہ پانک دکھا ہے کو کلمہ پانے کی کوشش کرے کول ہو اللہ بتوں کو چھوڑ دو کہ دو کہ اللہ ایک ہے دعوت میں آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اس موقع پر جو کچھ ہوا اس کی تفسیر بتاتی اب جو بات آ رہی ہے نا وہ حضرت مولا علی کی اپنی زبان کی بات ہے جو اس دعوت میں جو کچھ ہوا وہ حضرت علی اپنی زبان سے بتا رہے ہیں جب سب اکٹھے ہوئے تو نبی نے مجھے کھانا لانے کو کہا اللہ اکبر جو میں نے حسب حدیعت تیار کا رکھا تھا کھانا آگیا تو آپ نے گوش کی ایک بوٹی لی اور اس کو دانت سے کاتا اور پھر رکام میں ڈال دیا اور یہ فرماتے ہوئے بسم اللہ بی یقوت کئی آدمیوں نے کئی آدمیوں نے ٹولیوں میں کھایا کھاتے رہی آتا آکے مزید کھانے میں سکت نہ رہی وہ ایک بوٹی ٹانگ مکری کی نبی پانگ نے اس کو کات کر کلین میں رکھ دیا سارے کھاتے رہے نہ ختم ہویا لیکن کھانے کی مقدار میں فرق نہ آیا اب یہ کس نے کیا ہے ذرا اس پہ بھی گوھر کرو نا خالی پر چھونا تھے اور بات جناب اس پہ بھی گوھر کرو یہ مدد خدا نے کی ہے اور پہلی مدد ہے اپنے اکرمہ اکرمہ داروں کیا بولتے ہیں اپنے اکرمین اپنے گھر والوں کو دعوت پہلی ہے تو اللہ پانگ نے اس میں مدد فرمائی ہے دین تو نہیں کہنا دعوت بھی نہیں کی کیوں اللہ مدد فرماتا اس پہ جو رکھ اس کے لوگوں نے ہاتھ سے گگول دیا تھا اللہ خوص سب کے جگہ ایک ہی آدمی کھانا جتنا کہ کچھ بھی ان لوگوں کے سامنے رکھا گیا تھا وہ اکیلے ہی کھا لیتا پھر نبی نے مشروب لاؤ چنانچہ میں دود کا پیالا اٹھایا اللہ اکبر مولا علی کی بات وہ دے اتنا ایک ہی آدمی پھی لیتا پیالا خالی کر دیتا جب نبی صلی اللہ نے حاضرین سے بات کہنے والے تھے جس کی خاطر انہیں کٹھا کیا گیا تھا مولا علی نے ساری کہتے رضی اللہ نے سارا بنو بس کیا تھا اس میں اور کوئی موجود نہیں تھا سارے صرف اپنی بنی عبد المطالب اٹھارہ بچے چھ بیٹیاں اور بارہ بیٹے اور ساروں کو بلا کے پہلے اللہ پانکہ کہ اب اس لیے میں نے تجھے بیجا ہے کہ آپ اپنی فیملی والوں کو بلاو اور دعوت دو کہہ دو کہہ دو کہ اللہ یہ بطمد کرتے ہو سارا عبدال گروڑ سارا کو چھوڑ دو ان کے بینوں سے واش کرو اور مجھے کلحاؤ سبحان ربی یا سبحان ربی یا اللہ سبحان ربی یا اللہ اگر ہم نے بات کی تھی سامی اللہ خولی من حمدہ اگر یہ کام میرے آپ کی بات مان جاتے ہیں تو سامی اللہ خولی من حمدہ حمدہ ٹھیک ہے جی اس کا ترجمہ میں آپ کے ساملے پیش کرنا اللہ نے لالش دیا کیا لالش دیا اللہ اس بندے کی بات سن لی جس نے میرے پیارے محبوب کی بات سن میری وعد حمدہ کیا بہت چھوڑ دیئے تو میں اس کی باتیں بھی سن لوں گا یہ نماز نماز میں ہے میں آپ اس کا توجہ دونا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارا نماز کا مصابدہ اس وقت آیا تھا جب یہ حضرت مولا علی کو پہلی آیت آنے کے بعد وہ سارا انتظام ہوا ہے نبی پاہ نے اپنے رشتہ داروں کو بلا کے یہ بات کی ہے اللہ اکبر اچھا جی اگلی بات جو ہے ابو لاب نے آپ سے پہلے ہی بول پڑا اللہ ابو اللہ چچا جو تھا چچا ہی تھا جناب اب کیا کر سکتے ہیں اور اس نے کہا کہ تمہارے میز مالے تو تم پر جادو کر دیا ہے وہ جو بات دیتے ہوتے اسلام کے لئے کٹھا کیا ہوا تھا اس نے بول پڑا کہ اس نے تم لوگ پر جادو کر دیا ہے اچھا یہ یہ سنتا تھا کہ آپ کی آپ کی بات سنے بغیر سب لوگ چلے گئے اللہ اکبر پہلی جو میٹنگ ہوئی ہے نبی پار نے کاوش کی ہے دین کا وہ جو سلسلہ تعلیٰ لوگوں تک پہنچانے کی سب سے پہلے اللہ پار نے کہا اپنی فیملی میں نے بیجا تجھے آپ کو اس لئی ہے اتنی بڑی فیملی میں کہ یہ والے سارے اللہ پاک اگر ان کو تفیق دے دے تو آپ کے دین میری قلبہ پڑھانے میں میری وحدہ نیت کا اقرار کرانے میں آپ کو آسانیہ پیدا ہوئے پر ان لوگوں کے اپنے حالات دیکھو پہلی میٹنگ بھی یہ کیا پلس مینس ہوتا ماننے والے بھی ہوتے ہیں اور ناماننے والے بھی ہوتے ہیں اللہ آفر اگلے دن بنی اگلے دن نبی نے حضرت علی سے کہا کہ ٹھیک وہی سب بندوبست کرے جو انہوں نے کل کیا تھا سنیے کبھی اسی بات یہ وہ گھری ہے جب اسلام کی امپلیمنٹ ہو لگ جب حضرت علی کی بات آنے لگ جس طرح انہوں نے سلام کہ ہوسن والی بات ہے کنی عشق نہیں ہے سامین آپ سنیں ہماری بات بھی عشق نہیں ہے اس میں کس طرح علمہات تھے اس وقت کی فضا کیسی تھی جس وقت حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی گواہی دیتا ہو نبی ہونے جب آگے بات آ رہی ہے ایک دن پہلے ہی تھی ایک فرق کے ساتھ آپ خبردار اور محتاط تھے اللہ حوال پر اور آپ نے ایسا کچھ کیا کہ موقع ضائع نہ ہو دوسری دو جو کیا نبی پاغ نے تو یقینی طور پر آپ اپنی بات ان پر آپ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا اب لبی پاغ صلی اللہ بول پڑے ان کو پیغام دینے لگے رب کا اقول اللہ والا پیغام دینے لگ کہ دو اللہ ایک ہے اور جو تمہارے بات اس کے اگست بات ہونے لگی اے بنی ابدل مطلب میں کسی عرب کو نہیں جانتا جو بات کی تھی وہ جو میٹنگ کے لئے بلائے تھے اس کے بارے میں جو بات ہوئی ہے جو اپنی قوم کے پاس اس سے پیغام لے کر آیا ہو جو میں لائی ہوں یہ والے وہ الفاظ ہیں جو نبی پاغ نے سب سے پہلے اپنے اقرباداروں سے دوسری میٹنگ میں کہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو اس کی طرف بلاؤں ہے نا کلیر کٹ بات وہ والی بات جو نبی پاغ نے ان کو کہی خدا کا حکم ان تک پہنچایا اس کام میں کون میری مدد کرے گا سب صور کرو اس کام میں کون میری مدد کرے گا دیکھیں سارا کنبہ بیٹھا ہوا جناب حضرت ابو طالب بھی ہے جناب عباس بھی ہے جناب حمزہ بھی ہے سی بینے بھی ہیں سارے بنی عبدال مطلب جو ہو گیا یقینا ان کے بچے بھی ہوں گئے سب سے بڑی فیملی تھی جناب عبدال مطلب کسی وقت مکہ میں اور سب سے شان والی فیملی تھی عبیر ترین تھے وہ اس وقت کے رب نے بیٹھا نبی کو چھوٹی بوٹی فیملی تو نہیں بیٹھا ایک تو نہیں ایک ہی گھر بیٹھے دیتے اب ان کی شان دیکھیں سب لوگ کٹھے ہیں ان سارے بیٹھے ہوئے میٹنگ ہو رہی ہے نبی پاک کہتے کون میری مدد کرے گا اس معاملے میں کہہ دو کہ اللہ ایک ہے کون میری یہ بات تسلیم کرے گا تو چھوڑ دے گا بہت سارے ہا جو کن کو کہہ رہے ہیں جو عرصہ دراز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے مطپرستی کر دے آ رہے ہیں اب نبی پاک کہتے ہے کہ سارے چھوڑ جب ثمر کریں نا اس کی اگیس جو ریاکشن ہو رہا وہ کیا سوچ رہے ہوں گے سمجھ رہے ہیں میری بات کون میری مدد کرے گا میرا بھائی بنے گا اللہ اکبر میری منشاہ کی تکمیل کنندہ یعنی میری بات بنے گا اور میری منشاہ جو میری خاص ہے جو اللہ نے مجھے پیغام دے کر بھی جائے اور تمہارے درمیان میرا نائب ہوگا تمہارے درمیان میرا نائب ہوگا یہ والی بات تین بات نبی پاہ نے بنی عبد المطالب سے کہیں اسلام قبولیت کے بارے میں پورے خاندال پہ سکوت تاری تھا سارے خموش ہوگئے کہ جواب سارا خاندان بنی عبد المطالب یقینا میں آپ بتا رہا ہوں بچوں کے بارے میں اتنی بڑی فیبلی تھی یقینا اور بھی لوگ ہوں گے ان کے بچے بھی تو ہوں گے جناب حضرت عباس کے بھی حضرت ابو طالب کے بھی سارے بھائی ہیں نا حضرت جعفر جعفر حضرت ابو طالب کے جتنے نبی پاک یہ ہے کہ میرا کون بھائی بنے گا میری کون مدد کرے گا اور میرا نائب ہوگا اس باب میں میری معاملت کرے گا میری مدد کرے رابط مدد کر رہا ہے نا پورے خاندان بہ سکور تاریخ تھا جعفر اور زیاد گویا ہو سکتے تھے ان میں مولا علی بھی بیٹے محفل میں موجود تھے مگر وہ جانتے تھے مگر وہ جانتے تھے کہ اسلام زیر زیر بیس نہیں مطلب وہ جانتے تھے انہوں نے میٹنگ جو بلائی ہے جو اسلام دین اسلام کی تبلیغ کی رکی ہے اس کے لیے ہو رہی ہے اور یہ بھی اجتماع اس مقصد کے لیے دوسروں کو اسلام میں لانا ہے ٹھیک ہے جی جب یہ مہر سکوت نہ ٹوٹی اب وہ گھڑی آنے لگی ہے میرے بھائیو محبت سے اور عشق سے ہم آپ کو بتالہ کر کے ہماری اپنی اس میں کوئی بات نہیں ہے اللہ فاق نہیں ساری باتیں محفوظ کی ہوئی ہے یقینا آپ لوگ نے ہزار دفعہ لاکھ دفعہ سنا مولا علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور وہ کس طرح کیا کس میٹنگ میں کیا کیا وقت تھی کیا حالات تھی کیا واقعات تھی اس وقت وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جب محر سکوت نہ ٹوٹی تو پچھلے میں نے پوچھا تھا تیرہ سال عمر کے حضرت علی نے اپنے آپ کو لبک شاہ ہونے پر مجبور کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جب تک ہم میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو مرضی کر لے میں قائلیہ دینا چاہتا ہوں دیکھنا جی بوسکہ پڑھ گئی سارا کچھ لوگوں تک فیڈ گیا جاتا ہے بخاری شریف پارلو دوسری حدیث پارلو پہ زین میں اللہ پاک نے جتنی زین کو طاقت دی جتنی عشق ہوتا ہے اس میں اندر میں تو اللہ پاک اتنی اس کے بات اس کا بات کی تاثیر بھی تو ایسی ہوتی ہے پھر میں ذرا چاہتا ہوں جو بات کر رہا ہوں یہ جو تحریر پر کے مجل لکھا ہوا ہے مولا ایلی نے اپنے آپ کو لبکشاہ ہونے پر مجبور کر دیا جو اس کی کلم سے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں مولا ایلی نے لبکشاہی کی اس میں یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں اس کی کلم سے یہ جو لکھا ہوا ہے لبکشاہی کی ہونے پر مجبور کیا اس کے اندر کیا وقفی لگ رہا ہے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بنی عبد المطلب کو دعوت دی ہے اب سارے خموش ہیں دو بھائی زید تو جعفر بھی خموش ہیں حضرت ابو طالب بھی خموش ہیں اور سارے کے سارے حضرت عباس بھی امیر حمزہ بھی سارے کے سارا کلمہ جو ہے خموش ہے تو نبی پاک کے دل پہ ذکیر ہے زوف تو ہو رہا ہوا اللہ دیکھو میں نے گل کی تھی تو جوابی کو لینا سارے سکوت تاری ہو گیا کی کریوں کل ہوئی آئیسا سی کل ہوئی آئیسا تھے ابو جیل سرکان نے ابو لاپ نے جلابی ابو جیل نہ کوئی چکلی دیوی ابو لاپ سرکان نے ایسی کوئی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے بلایا تھا اپنے دین نہیں مطلب ایڈفٹائیزمنٹ کرنا چاہتے تھے سالے بطا چھوڑ کے تھے سالے نوہ دین سکھانا چاہتے تھے ابو لاپ چھوڑ گیا تھا آج او دجی کری آگئی ہے اور یہ اس میں آپ بات کرو نا ہونے پر مجبور پایا کیا اسے اب اس سے نازل آسکتے ہیں حسن ہے نا اس تحریر میں جب تک یہ تحریر آپ کے سامنے نہ ہو آپ وہ والا مدہ اللہ کے فضل سے ہم جو بات کر رہے ہیں اس کو ذرا سامنے نہیں کوشش کر رہے ہیں وہ مدہ جو رائٹر نے خدا نے اس سے لقوایا ہوا ہے وہ والی برکات وہ والی جو ہیں باتیں اس رائٹر کی کلم میں جب تک آپ اس کو ساتھ نہ رکھے نا وہ والا فیض نہیں مل سکتا اب ہم زمانی بھی تو کہہ سکتے ہیں حضرت علی نے اس میں معنی کیا سعیدہ خدیجہ نے کیا ٹھیک نا جی ساری دنیا ایسی کہتی ہے پس یہ والی جو بات ہے نا مجبور پایا یہ والی یقینا یاد رہ سکتی ہے پر حسن تو اسی میں ہے کلم میں جس نے لکھلا ہوا ہے جس کے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے ہمارے پاس یہ بک ہے حیاتِ سروری کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیج نمبر ہے ون تھوٹی ون اور یہ والی بات اس جگہ پر لکھی ہوئی ہے جس جگہ سے ہم آپ کو مطالعہ کر کے آپ کے گوشتہ کرنے کی ساتھ تاصل کر رہے ہیں یہ واقعہ سارا اسلام جانے کا اس میں پیج نمبر ون تھری ون ہے اور ہمیں شروع کیا تھا ون ٹو نائنچے شروع کیا تھا اور ون تھرٹی اور ون تھرٹی ون اللہ کے فضل سے جب ہم یہ کام کرنے لگے تھے جب چاروں کا میں نے پڑھا میرے ذہن میں اللہ کے فضل سے بہت مطالعہ ہم نے کیا ہوا ہے بس ساری زندگی اسی کام میں گزے پھر مجھے ذہن میں بات آئی یہ جو اتنے عظیم بات ہے چار بندے نے اسلام کی اپلیمنٹ قبول کر لی ہے اور ان کے بارے میں یہ بھی تھونا چاہیے کہ انہوں نے کیوں کیسے پھر میں نے جستجو کی اور ہر ایک کے بارے میں اللہ پاک نے میری مدد کی اور سارا کچھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ خدا کی میرے ذہن میں بات آگئی ان کے بارے میں یہ بھی بتاؤ کہ وہ کیسے لمحات تھے کس طرح کا وقت تھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا مجبور سے بات ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں نبی پاک خموشی جب ہے تو نبی پاک کیا فیل کر رہی ہے دیکھو جی میں انہوں نے ان کو بات کہی ہے تو سارے چپ تا چپ ہو گئے انہیں گم سم ہو گئے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا مولا علیہ تو بین دے ہوں گے نا پیارے میں بھوگنوں انہوں نے جیرہ بھی پڑھ دے ہوں چیرہ تاثرات بھی بین دے ہوں گے مجبور کیا مجبور سے آپ کیا مطلب بے سکتے ہو نبی معظم کا وہ چیرہ اقدس بھی دیکھ رہے ہیں حضرت علیہ آٹھ سال کے عمر ہے یا تیرہ سال کے عمر ہے جب ان کی کفیت ان کو نے دیکھی نہ کوئی جواب نہیں دے رہا ان کی اپنی فیملی ہے اور سارے چچا ہیں تو اپنے سکے چچا حضرت عبداللہ کے بھائی حضرت ابو طالب بھی ہیں حضرت زبیر بھی ہیں اپنے خاندان والوں میں سے کوئی ان کی حمایت کے لئے ابھی تک نہیں بولا تو ان کی کفیت ابھی اندازہ لائے نا یقیناً آپ سوچیں اس باری بات کو یہ خدا کی طرف سے ابھی فلمدی بات ہو رہی ہے اب جب مجبور پایا نا تو یقیناً اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ہے نا تاثرہ بھی تاثر موجود ہے انہوں نے کہا چاہب انہوں نے کوئی بندہ نہ بولیا نا تو حضرت بولا علیہ وہ گھری آلے لگی ہے حضرت بولا علیہ جو لاکھوں دفعہ کروڑوں دفعہ سن چکے ہیں بولا علیہ کی ذات اکدس کے بارے میں ان کی شان دیکھے ذرا اور شان اس میں پہلے یہ بات کر دو حضرت عباس کو میں پہلے کیا چکا ہوں ایالداری کی وجہ سے حضرت عباس کو جعفر منتیار جو تھے حضرت عباس جو لے گئے تھے نبی پاک جب شادی ہو گئی ہے نا پچی سال کی جب وہ شادی ہو گئی ہے تو سیدہ ختیجہ گھر ہو گئے ٹرانسپر تو حضرت عباس ایک دن نبی پاک سے ملے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں نہ آپ کے چچا کی نہ آپ کو اپنے چچا کی مدد ضرور کرنی چاہیے ہمیں وہ چچا تھے نہ تو وہ دو بتیجے تھے نہ تو جو ہے نا حضرت عباس آپ کے چچا ابو طالب جو ہے نا یا کسیر ایالداری کے وجہ سے ان کے گزرکہ مشکل ہو رہا ہے نبی پاک نے پھر ایک حضرت عباس کو لے لیا عباس نے لے لیا حضرت جعفرت تیار کو بوڑی اور لوجی گھر میں رکھ لے کہ پورا سارا کھڑا پینہ آپ نے کہ باقی جو تھے نہ ایک کو حضرت آپ میں بارے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے اب حضرت علی ان کے پاس رہ رہے ہیں پنجی سال سے لاکر چھوٹے سے ہوں گے نا چھوٹے سے بچے تھے ہوں گے نا جب حضرت مولا علی کو ساتھ لائے لے کے سعیدہ خدیجہ کی چار فیملی کے فرد ہیں کون کو ان سے مولا علی ہیں حضرت حارسہ ہیں اور سعیدہ خدیجہ ہیں تو نبی پاک ہے پوری گھر میں یہی فیملی ہے نا اب ان کے پاس رہ رہے ہیں جب نبی پاک نے ان کے لیے ساتھ مانگا کون میرا بھائی بنے گا تو مولا علی جب کوئی جواب لے دے رہا ہے تو اندر خلبلی مچ گئی نا ان کے کیوں بیٹا جی یہی بات ہے نا آپ کے سامنے ابھی ہم بات کر رہے ہیں ہمارے پہلے ذہن میں نہ کوئی تھی اب اسی پہ ہم اللہ کی طرف سے جو بات فلمدی ہمارے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ خلبلی مچ گئی نا کیوں کہ اولہ دلال اولہ دی محبتہ اولہ دلال رہنہ اولہ دی زندگی نال گزارنہ تو یہ بھی تھے شکن سی نا خلبلی انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اللہ اکبر اصلاة و اسلام علیکہ یا سیدی مولا علی کی وہ بات اپروان علی لگی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ شان دیکھیں اے اللہ کے نبی میں اس کام میں آپ کا مددگار ہوں گا اللہ اکبر اصلاة و اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ مولا علی کی شان دیکھیں کہ انہوں نے پیارے نبی کو کوئی نہ بولا اور جب کوئی نہ بولا پورا خاندان نہ بولا اپنے چچا نہ بولے تو حضر مولا علی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی بات ہو گئی نا نبوت کا اقرار ہو گیا نا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھ لیا نا ہو گیا نا کہہ دیکن اللہ ایک ہے اللہ اس آمد وہ بینیاز ہے لم یا لد وہ تصور آ گیا نا مولا علی میں بھی جب ہو گئی اقرار تو سارا کوئی موف ہو گیا نا باقی بھٹ پرستی کا تو عزم تو یہی تھا نا اللہ پاک جاتے تھے میری جو پرستیز کرتے ہو صرف میرا نام لو بھٹوں کو بچے نام لو میں نہ جلان گیا ہوں کسی سے نہ مجھ سے کوئی جلانا ہے یہ بھی تصور رکھو اور میں بینیاز ہوں یقینا یہی ہے نا ٹھیک ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی پاک نے اقیطہ کی اللہ کیسی کری ہے یار عشق نہیں آرہا مزا نہیں آرہا ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کی گردن کی پشت پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ایسرہ کی تھا نا اللہ کو اقبر کیسا لمحہ ہوگا ہم زیادہ بات نہیں کرتے یقینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہ ملنے کی وجہ سے ان کی کفیت میں تبیلی ضرور آئی ہوگی یقینا جو لکھا ہوئے ہیں مجبور پایا مجبور سے پھر لبک شای کی یقینا تاثر جو لبی پاک کے ہیں اب مولا علیہ نے دیکھے ہیں اور مولا علیہ کے اندر بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ میری فیملی کے بندے ہیں جن پر میری زندگی میری زندگی پر جن کے حسانات ہیں ہیں نا یہ حسانات بیشاک انہیں اپنے چچے کا بیٹا تھا حضرت ابو طالب کے لیکن پاس تو رہتے تھے نا پاس رہے تو انسان کو ویسے بھی تو پیار ہوتا ہے نا یہ ولی نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کی بات ہے نا پہلے کے لے گئے ہوئے تھے نا جب یہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گردن کی پشت پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ اخوہ اکمار یہ میرا بھائی ہے اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ وصحابکہ یا سیدی یا دور اللہ 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 میری منشاہ کا تکمیل کنندہ جو رب نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ اپنے کرباداروں کو جا کے پیغام دو اور یہ والی سٹیٹمنٹ نبی پاہ نے میری منشاہ جو اللہ پاہ نے میری ڈیوٹی لگائی میری منشاہ تھی کہ میں یہ پیغام اب بنی عبد المطالب کا پہنچاؤں اس کا تعمیر کہ تمہارے درمیان میرا جانشین نبی پاہ نے یہ بھی کہہ دیا تمہارے درمیان میرا جانشین کون حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو پاشا اللہ اس کی اس کی اس کی بات توجہ سے سنو نبی پاہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ مولا علی کی بات توجہ سے بنی عبد المطالب یہ میرا بھائی بنا ہے جس نے میری تائید کی ہے اور مجھے نبی مانا ہے کلمہ بھی اندر شابل ہو گیا نا اب اس کی بات بھی سنو اور اس کی اطاعت کرو اللہ اکبر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہہ کے لگاتے ہوئے جو سارا کلمہ تھا بنی عبد المطالب سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوئے ہسنے ہستے کہہ کے لگاتے ہوئے اور حضرت اور ابو طالب سے کہتے ہیں وہ ریفرنس انہیں کو دے رہے ہیں نا قبطی جید انہیں یہ نہ سکے حضرت زبیر جو تھے ایک حضرت عبداللہ جو دنیا سے پردہ فرما گیا کنسرن تھا جو لیگلی طور ادری جو رشتہ تھا صرف ابو طالب کے ساتھ باقی طرف دوسری ماہوں سے تھے میں اب بہت افسپلین کر چکا ہوں جو اصل رشتہ تھا نا حضرت ابو طالب کے ساتھ سامنے جو میٹنگ ہوئی تھا حضرت ابو طالب کی طرف جو ابو طالب سے کہتے ہیں لیڈیئے جی سنیئے یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے برخوردار کی بات سے برخوردار بات توجہوں سے سنیئے اور اس کی اطاعت کیجئے یعنی حضرت علی کی بولا علی کی جن کی عمر تیرہ سال ہے ابھی آر سال ہے دیکھیں جی ابو طالب کی طرف دوسرے چچا جو کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ آر سال کا جو بچہ ہے اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت بھی کرو بخول پاک گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ والی بات جو تھی نا میں نے آج آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں میں انشاءاللہ اگلے جو ہے نا یہ سارا کچھ میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے اشتہ اشتہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق جو کہ جو فضائل ہے نا زندگی میں ایک دفعہ بن جائے ہم زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں اس بارے میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی ذات اقدس کے بارے میں جو اس کائنات ارضی پر ہمارے ملک میں یعنی صورات خیالات ہیں ہم ان کو اللہ کے فضل سے چاہتے ہیں کہ ان کی اصل حقیقت جو ہے نا ہم اپنے پاس سے ایک بھی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اتنا بڑا سمندر ہے میرے بات میرا خیال ہے انشاءاللہ آپ دیکھتے دیکھتے تھک جائیں گے اتنی شان ہے ان کی ابھی تو میں نے ان کی بات شروع نہیں کی ابھی ان کی بات تک کہ آنے لانی ہے آنے والی ہے اگلہ جو حصہ ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق کا اسلام لانے کا وہ جو منظر ہے نا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی اب اس سارک کروں گا اگلے حصے میں تب تک کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ والا سلسلہ ایک دفعہ زندگی میں بن جائے کہ جناب ابو بکر صدیق کی جس طرح کی شان ہے نا عقیدہ اہل سنت والجبات متفقہ طور پہ ہم کئی دفعہ یہ سن چکے ہیں مختلف جو ہوتے ہیں جلسے وغیرہ متفقہ طور پہ اہل سنت عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے متفقہ امت محمدی میں عقیدہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ بعد از انبیاء اگر پی بزرگ ہستی ہے تو جناب ابو بکر صدیق کیوں بیٹا جی آپ کا بھی علم میں ہے نا یہ بات تو اسی کو اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے اللہ کی کرم نوازی سے یا اللہ میری بدت فرما میں ایک ایسی بات آپ کے محبوب کے دوست یارِ غار یارِ غار کا بھی انشاءاللہ وہ واقعہ جو سارا آئے گا ان کی شانیں جو ہیں نا ہمارے پاس اتنا ملا سمندر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں ہم ان کے لئے بنا دے یقیناً خدا کرے یہ والی بات ہے اگر لوگوں تک ہماری پہنچے تو ان کو جو صحیح صداقت ہے ہماری اپنی تو کوئی بات نہیں ہے نا وہ باتیں جو ہم نے اللہ کے فضل سے بہت بڑا مطالعہ اتنا کیا ہوا ہے کہ نبی پاک کی زندگی سے کوئی حصہ بھی اگر مجھے کہو نہ جس حصہ سے مرضی کہو نبی پاک کی ولادت سے پہلے ولادت کے بعد آر سال کی آر سال کی عمر ہے نا یہ پچیس سال کی عمر آر سال کی عمر میں ہی جی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد حجر طلب کوئی بھی واقعہ جنگوں کا میں نے ابھی نہیں جنگ بدر کا میرے پاس ہے باقی میں نے ابھی مطالعہ نہیں کیا تو باقی زندگی کا ہر لمحہ بہت سی کتب میں ہم نے کیا ہوا ہے اب یہ جو حصہ ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابو بلکر صدیق کا جو وقت نبی معظم کی خدمت میں گزرا ہے انشاءاللہ ایسی ایسے باتیں میں آپ سے گزنا ہوں گا کہ آپ نے زندگی میں پتہ نہیں میں کسی دعویٰ تو نہیں کر سکتا روح تازہ ہو جائے گی جس نے کیا ہے یہ والا سارا کچھ کیا ہے نا غار سور والا واقعہ اس نہ ہو تو آپ کے انشاءاللہ ساری دہا حیات انشاءاللہ میں کروں گا جو بھی باتیں جو بھی سیدنا حضرت ابو بلکر صدیق نے اسلام کے لیے اغاز اسلام میں درمیان میں اور آخیر تک نبی پاک کا جب دنیا سے فردہ فردہ وہ بھی بات ہم نے رکھی ہوئے جب نبی پاک دنیا سے فردہ فرما جاتے ہیں حضرت ابو بر جو کہتے ہیں اللہ اکبر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ جانا ہے خبتہ کسی اس نے کہا کہ فوت ہو گیا تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں خبردار جو کسی نے کہا تو اس طرح کرنے گا وہ کہتے تھے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں میں بات تب ہی کروں گا موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوئی تور پر تو ایک مہینے کے بعد واپس آ گا ہے وہ خجد یہ دیتے تھے کہ ہمارے پیرے محبوب بھی گئے ہیں تو انشاءاللہ واپس آ جائیں گے پھر سیدنا حضرت ابو بر صدیق نے وہ والی شان ہائے ہائے جب نبی پاک دنیا سے پردہ فرماتے ہیں وہ والی گھڑی کس طرح خوش اسلوبی سے انہوں نے اس کو سر انجام دیا انشاءاللہ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا پھر جو مقرر ہو گئے خلیفہ راشد سب نے بیعت کی حضرت عمر فاروق نے بھی بیعت کی سب نے بیعت کر لی وہ والی گھڑی انشاءاللہ تک میں یہ بات کروں گا اور درمیان میں سیدنا حضرت بر بر صدیق بیشمار ایسے واقعات ہیں اب جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ ٹائم جو ہے نا تقریباً کپلیٹ ہو گیا ہے کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ڈی ویڈی بنیں اور اس میں قمس کروں ڈیر یا انڈے کپیڈر جو ہے نا پارڈی ویڈیو چاہیے کہ بات اتنی لمبی تو سننی مشکل ہو جاتی ہے ہم ایک حصہ اگلا جو حصہ ہے نا میں ساتھ سال انشاءاللہ اس کی نشان بھی لگاتے جائیں گے کہ یہ والا سیدہ ختیجہ تلکبرہ کے بارے میں بات چیئے تو انہی کے بارے میں حضرت علی دونوں کے بارے میں بات ہوئی ہے نا اسلام لانے کے بارے میں اگلا جو ہوگا کیسے کیا جناب ابو بکر صدیق پہلے تو ہم نے سارے نے سنی ہوئے گا اب یہ موضوع ہے نا اگلا جو میں شروع کرنے گا حضرت ابو بکر صدیق اسلام لاتے ہیں اللہ واقعہ جس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا تو اب جو ہے نا میرا سلسلہ جو ہے نا اسلام پذیر ہوتا ہے تب تک کے لیے میں آپ لوگوں سے خداعافظ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی اگلی جو گفت کوئے نا موضوع مارا یہ چنا جائے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب اسلام لائے نا تب کس طرح جس طرح حضرت مولا علی کا بتایا سعیدہ ختیجہ کا بتایا اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا وہ پھلی بات آئے گی تو آپ کو اس میں جھلکیاں نظر آئے گی بعد از انبیاء جب وہ بات سنے گے نا ان کی باتیں سنے گے تو آپ خود فیصلہ کریں گے کہ اگر کوئی ذات ہے نا بعد از انبیاء افضل ہے افضل البشر ہیں تو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ایک دست ہے اللہ تعالی عنہ تب تک کے لئے میں آپ کو خدا حافظ کرتا ہوں وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین والسلام علی حبیبہ محمد وعلا علیہ وصحابہ اجمعین ام آباد السلام علیکم بات � geez الب Man из محطا بات جاہ لہلا چن��를 اخشانا رب العلمین بن محط چین حسن جم الي موسیقی